خلی الحمدللہ وسلام علی عبادہی لذین اسفقا آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہی کے لئے سزاوار ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتقب فرمایا ہے فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لئے بطور خطبہ کی رشاد ہے اس آیت شریفہ میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کی منتقب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تقریف فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطب فرمایا ہے کہ سلام بھیجے اللہ کے مختار بندوں پر اور وہ اس کے رسول اور انبیاء اکرام ہیں جیسا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہی سے نقل کیا گیا ہے کہ عبادہی لذین اسطفحہ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کے پاک اشاد وسبحان ربک رب العزت اما یسکون وسلام علیہ السلام والحمدللہ رب العالمین اور امام صوری و صدی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہے اور ابن عباس سے بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس کے مزدع ہے تو انبیاء اکرام بھی اس میں بطلق اولاد داخل ہیں حدیث نمبر تین ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ دروت پڑے اللہ جل شانہو اس پر دس دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتے ہیں فائدہ اللہ جل شانہو کی طرف سے تو ایک ہی دروت اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لئے کافی ہے چیک آئے کہ ایک دفعہ دروت پڑھنے پر اللہ کی طرف سے دس رحمت نازل ہو اس سے بڑھتک اور کیا فضیلت دروت شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ دروت پڑھنے پر اللہ جل شانہو کی طرف سے دس رحمت نازل ہو پھر کتنے خوش قسمت ہے وہ اقابیل جن کے معمولات میں روزانہ سوالہ دروت شریف کا معمول ہو جیسا کہ میں نے اپنے باس خاندانی اقابیل کے متعلق سنائے علمہ سخاب رحمت اللہ علیہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے یہ دو شخص مجھ پر ایک دفعہ دروت بھیجتا ہے اللہ جل شانہو اس پر دس دفعہ دروت بھیجتا ہے تمہیں اختیار ہے جتنا چاہے کم بھیجو جتنا چاہے زیادہ اور یہی مضمون عبداللہ بن عمر سے بھی نقل کیا گیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فریشتے دس دفعہ دروت بھیجتے ہیں اور بھی متعدد صحابہ سے علمہ سخاب رحمت اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ جل شانہو نے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کریمہ شہادت میں شریک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ایسے ہی آپ پر دروت کو اپنے دروت کے ساتھ شریک فرمایا پس دیسا کی اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اُذ پورونی اذ پرکب ایسے ہی دروت کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر ایک دفعہ دروت بھیجتا ہے اللہ اس پر دس دفعہ دروت بھیجتا ہے درغیت کی ایک روایت میں حرد عبداللہ بن حمر سے نقل کیا جیا ہے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ دروت بھیجے اللہ تعالی شانہو اور اس کے فرشتے اس پر ستر دفعہ درود رحمت بھیجتے ہیں یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کسی عمل کے متعلق اگر سواب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا کہ ایک حدیث میں دس اور ایک میں ستر آیا ہے تو اس کے متعلق بعض علماء کی راہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ جلل شانہو کی احسانات امت محمدیہ پر روز عبضو ہوئے ہیں اس لئے جن روایتوں میں سواب کی زیادتی ہے وہ بات کی ہے ویا اولا حبتہ لا شانہو نے رستہ وعدہ فرمایا بعد میں ستر گا اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بکایا ہے فضائیل نماز میں جماعت کی نماز میں پرچیس گنے اور ستائیس گنے کے اختلاف کے بارے میں یہ مضبور گزر چکا ہے مللہ علیہ خالی رحمت اللہ علیہ نے ستر والی روایت کے متعلق لکھا ہے شاید یہ جمعہ کی دن کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا سواہ جماع کے دن ستر گناہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرشلین محمد وعالی وعصابی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیئنا وحبیبنا وصندنا وسیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیمن کثیرا 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 اس وقت الحمدلللہ حصبِ معمول یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں صلاة و سلام کا حدیعہ پیش کیا جا رہا تھا اللہ جل جلالہ وَحَمَّنَ وَحَلَوْا قَبُول فرمائے اور ہمارے لئے اس کو ذخیرہِ آخرت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا سبب اور ذریعہ بنائے بجی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اعتاق کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود بھیجنا یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے خود اللہ جل جلالہ وَحَمَّنَ وَحَلَوْا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَمْ نَبِي اللہ جل جلالہ وَحَمَّنَ وَحَلَوْا بِ اور اللہ تعالیٰ کے فریشنے ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بیٹھتے رہتے ہیں رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں اس کا ترجمہ اور مطلب تمہارے سامنے پہلے گزر چکا تھا آج ایک دوسری بات یہ بتانا ہے کہ اللہ جل جلالہ وَحَمَّنَ وَحَلَوْا بِ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ عباد اللذین استفعا یعنی اللہ جل جلالہ وَحَمَّنَ وَحَلَوْا بِ جو خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چون لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں نے شامل فرمایا ہے ان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رسولوں کے امام ہیں رسولوں کے سردار ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے خصوصی فائدہ اور خصوصی برکتیں اس صورت میں ہوتی ہے ایک دوسری بات یہ بتائی گئی کہ من صلی اللہ علیہ ملتن صلی اللہ علیہ عشرن اگر ہم ایک مرتبہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارے حال پر دس رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے کتنا نفع والا سعودہ ہے کتنا فائدہ والا کام ہے کہ ایک مرتبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں ہمارے لئے نازل ہو جائے اللہ جل جلالہ ومن والو کی تو ایک ہی رحمت اللہ جل جلالہ ومن والو کی ایک ہی توجہ اللہ جل جلالہ ومن والو کی ایک ہی نظر کرم ہمارے سب کے لئے کافی ہو جاتی ہے اب اس کی جگہ پر اگر اللہ جل جلالہ ومن والو کی طرف سے ایک کی جگہ اگر دس ملتا ہے تو یہ کتنا ثواب کا کام ہے کتنا فضلت والا کام ہے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ اس کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایک کریں گے ہم اور دس گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا اور ہم سراپا محتاج ہیں ہم سراپا خطاکار ہیں ہم گنے گار ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے افو کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے درگزر کی بہت زیادہ ضرورت ہے جب ہمیں ضرورت ہے اور وہاں سے دس گناہ ملتا ہے تو پھر اس حضرت میں ہمیں اس کو کمی نہیں کرنی چاہیے حضرت شاید نوار اللہ مرکدو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سے تو بہت ہی معمولی طریقے پر ضرورت پڑا جاتا ہے ہم زیادہ محنت نہیں کر پاتے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سارے مشاہیخ کے متعلق میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ ایک کتاب میں نے پڑھی ہے جس میں لکھا ہاتا ہے حالات مشاہیخ کاندلہ یعنی حضرت شاید کا جو گاؤں ہیں وہاں کے جو حضرات ہیں وہاں کے جو مشاہیخ ہیں بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے جو معمولات بتایا جاتے ہیں ان معمولاتوں میں اور ایک حضرت شاید نوار اللہ مرکدو فرماتے ہیں کہ خاندان کے ایک عورت امی بی کے نام سے وہ مشہور تھی بہت نیک عورت تھی سمجھ میں ہے ان کے جو معمولات ذکر کیے گئے ہیں اس میں روزانہ کے سوال لاکھ مرتبہ درود شریف کو ذکر کیا گیا ہے اور صرف درود شریف ہی نہیں ان کے علاوہ آیت کریمہ ہے ان کے علاوہ حسنان عمل وکیل ہے دوسرے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے بہرحال تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو روزانہ لاکھوں مرتبہ سوال لاکھ مرتبہ جو پڑھتے ہو ان سوال لاکھ کا دس گناہ کیا جائے تو دس لاکھ ہو جائے گا اور اس کے بعد اب ایک دوسری حدیث ابھی آپ حضرت نے سنی اس میں تو یہ کہا گیا کہ جو آدمی حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جلل جلالہو ومن والو ستر دفعہ اس کے اوپر درود بھیجیں گے ستر دفعہ اللہ تعالیٰ رحمتِ نازل فرمائیں گے تو یہ تو ستر گناہ ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے توجیب فرمائی کہ ایک مرتبہ دس بتایا پھر ستر آیا اس میں صحیح کونسا کہا کہ دونوں صحیح ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک تعداد بتائی گئی کہ اتنا کرو گے تو تم کو دس گناہ ملے گا لیکن حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتوں کو اور امتیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ملی ہیں وہ بہت زیادہ کثیر ہے یعنی پہلے کم تھی حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ اللہ اور بڑھا دیجئے اور بڑھا دیجئے اور بڑھا دیجئے اور اللہ جللہ جلالہو اور منوالہ اس کو بڑھاتے چلے گئے اس وجہ سے دس والی روایت جو ہیں وہ ابتدائی زمانے کی ہیں اور ستر والی ستیر والی روایت جو ہیں وہ بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اور اس کی مثال کیا ہے جماعت کے نماز کے متعلق جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور جماعت کے نماز پڑھتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پچیس درجہ زیادہ سواب ملتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ستائیس درجہ زیادہ سواب ملتا ہے تو اس کے متعلق بھی مہدیسین جو توجیہات کرتے ہیں ان میں ایک توجیہ تو یہی ہے کہ ابتدا میں اللہ جلل جلالہو ومنوالہو نے ایک نماز کے بدلے پچیس نماز کا سواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلل جلالہو ومنوالہو سے دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پچیس کی جگہ پر ستائیس بڑا دیا ان کے علاوہ ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اور توجیہات وغیرہ بھی کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ درود پڑھنے والے کے اعتبار سے یہ فرق ہے اگر کوئی آدمی مثلا میرے جیسا ہو معمولی ہو اور وہ معمولی طور پر درود پڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں ایک درود کا سواب دس گنا ملے گا اور جو کوئی حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو تعلق ہے حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو جان کر وہ اگر درود پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے درود پڑھنے میں احترام احتمام بھی بہت ہوگا احترام بھی ہوگا اور وہ دل سے پڑھے گا پوری توجہ سے پڑھے گا اور جو چیز دل سے اور توجہ سے کی جاتی ہے اس میں جواب زیادہ ملتا ہے تو اب یہ توئیس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر معمولی ساتھ میں بھی اگر حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو دس گناہ ملتا ہے اور جو خاص احتمام کر کے یا جس کا خصوصی تعلق حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہو اور اگر وہ پڑھے گا تو پھر اس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ستر درجی زیادہ ملے گا دوسری توجہ ایک اور بھی کی جا رہی ہے کہ جگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے دین کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے جگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ فرشت حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جیسا اس سے پہلے تمہارے سامنے حدیث بیان کی گئی تھی لیکن اگر مزار مقدس پر مدینہ منورہ میں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس جگہ کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا ہے اور حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ خود ہمارے درود کو خود سنتے بھی ہیں ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو یہ جگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ دینوں کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے حضور اکلیس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دینوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا دین جو ہے وہ جمعہ کا دین ہے اور جمعہ کے دین کی فضیلت بھی بہت ہے اور جس طریقے سے ہفتے میں سب سے زیادہ فضیلت والا دین جمعہ ہے اس طریقے سے رسولوں میں سب سے زیادہ عظمت والے رسولوں میں سب سے زیادہ اونچے درجے والے حضور اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مبارک دین میں یا موچے دین میں سب سے بڑے رسول کے اوپر درود پڑھنا یہ بھی زیادہ سواب کا کام ہے اس وجہ سے اگر کوئی اس صورت میں پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی عام دین میں اگر درود شریف پڑھتا ہے تو ایک درود کا سواب اس کو دس گناہ ملتا ہے اور جو جمعہ کے دین پڑھتا ہے یا جمعہ کے شب میں پڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا سواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جمعہ کے دین میں بھی یہ جو اثر کے بعد کا جو وقت ہے پورے دین میں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا وقت ہے یہ ٹائم ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہو ومنوالوں نے جمعہ کے دین میں ایک صحاب امت محمدیہ کوتہ کی ویسے تو امت محمدیہ کو یعنی ہم لوگوں کو اللہ جل جلالہو ومنوالوں نے جو جمعہ کا دین انتخاب کیا ہے وہ بھی ہماری سعادت ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہو ومنوالوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جونسا دن چاہو تم جونسا دن پسند کر لو تمہارے لئے اس دن کو میں مبارک بنا دوں اللہ جل جلالہو نے سارے دن بنائے ہیں کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا ہاں لیکن بعض دن پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اس کو بہا سے فضیلت بہا سے برکت اور اس کو مبارک دن اس کو بنایا ہے راتوں میں بھی لیلت القدر کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی مبارک رات ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کسی دن کو مبارک بنا دیا سال ور میں سب سے برکت فضیلت ورہ دن سال ور میں سب سے زیادہ مبارک دن جو اگر ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے نمیزی لجا کا دن ہے جس لوگ اب میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں وہ عرفات کا دن ہے اللہ جل جلالہ ومن والوں نے اس دن کو ایسا مبارک بنایا ہے کہ عرفات کے میدان میں جو پہنچ جاتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عرفات کے میدان میں حاجی اپنے لئے تو مانگتا ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن اگر کسی دوسرے کے لئے بھی اگر وہ مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں بہت برادین ہے وہ روزہ بھی رکھنا چاہیے اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں تو یہ سال پر کا سب سے برادین ہے بات میں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے کہا تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے غور و فکر کیا کہ کونسا دن ہمیں مانگنا چاہیے انہوں نے پوری کائنات کے بنانے کا جو دستور ہے قرآن پاک میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے وہ انہوں نے سوچا یہ پوری کائنات ساتوہ آسمان زمین سورہ چاند اور یہ سب چیز اللہ جل جلال اللہ نے چھے دن میں بنائے سمجھنا گیا ہے چھے دن میں بنائے اتوار کو شروع کیا ہے اتوار پیر منگل بھوٹ جمعرات جمعہ سمجھنا ہے اور جمعہ کو اثر کے بعد اسی وقت میں اللہ جل جلالہو ومن والہو نے ساری کائنات کو پیدا کر لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب پیدا کیا اس وقت اثر کے وقت اللہ تبارہ کوتار نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ بہت ہی مبارک تھا انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ جل جلالہو ومن والہو نے ساری کائنات کو بنائی اور کائنات بنانے کے بعد سٹر ڈے یعنی سنیچر کے دین کو اللہ جل جلالہو انہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے سمجھا کہ آرام کیا اس وجہ سے ہمیں اسی آرام کے دین کو اسی ہولیڈے کو اسی مبارک دین کو ہمیں مبارک ماننا چاہئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لئے سٹر ڈے کو سنیچر کو مبارک بنا دیا جائے اللہ جل جلالہو نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لئے سٹر ڈے مبارک ہے اور آپ لوگوں نے تو یہاں نہیں دیکھا ہوگا یا پتہ نہیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی وہ سٹر ڈے کو سنیچر کے دین کو بہت ہی زیادہ احتیمام کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اگر دکاندار ہے بڑے بڑے سٹروں کے مالک ہے تو وہ سٹر بھی سٹر ڈے کو بن رکھتے ہیں نہیں جاتے کچھ نہیں کرتے اپنے طور پر عبادت میں لگے رہتے ہیں تو سنیچر کی ان کے نزدیک عظمت ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے سٹر ڈے کو بدہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ جس دن کو چاہتے ہیں وہ ہمیں بتا دیجئے وہ دن ہم اس کو ہولیڈے مبارک دن ہم اس کو بنا دے ان لوگ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے متبعین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کی جو شروعات کی وہ تو بہت مبارک ہے بنی کائنات یہ بھی بڑی مبارک ہے انسانوں کو پیدا کیا ساری کائنات یہ پوری مبارک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے شروع کیا دن کو ہمارے لئے مبارک بنا دو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن ان کے لئے مبارک بنا دیا اور چونکہ آج دنیا میں زیادہ تر حکومت ہیں اور زیادہ تر سارے کاروبار انہی لوگوں کے پاس ہے اس وجہ سے آج پوری دنیا میں اتوار اتوار چھٹی اتوار ہولیڈے اور اتوار کیا ہے آرام کا دن سمجھا جاتا ہے اور ہر جگہ اب تو کمال تو یہ ہو گیا یہاں تو معلوم نہیں لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ چونکہ اتوار کے دن سب دکانے اور سب بن رہتے ہیں اس لئے لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ در جانا ہوتا ہے تو اتوار کا دن ہی ملتا رہا ہے تو اتوار کے دن اگر مدرسہ چالو رکھا جائے تو بچے کو لے نہیں جا سکتے کہ جانا 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 جا رہا ہے کہ جمہ کی چھٹی کو کینسل کرو جمہ کو پڑھاؤ اور اتوار کی چھٹی رکھو تاکہ جا سکے حالانکہ اس میں جمہ کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کچھ نو کچھ تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے یہود اپنے دین کو اتنا مبارک سمجھ کر جب وہ دکانے بند کرتے ہیں دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہیں ساری فیکٹریہ انکہ اس دن بند ہوتی ہیں انگریز اور اسی طریقے سے کیا ہے حضرت عیسیل صدا صلی اللہ اسلام کے ماننے والے اتوار کو ساری دنیا میں چھٹی اتواری کی ہوتی ہے سب جگہ اتواری چھٹی کی وجہ سے پھر مسلمان اپنا دین کو کیوں نہیں کر رہے خیر بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ جل جلال رہو ومن والوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمائے اور پوچھا کہ آپ کونسا دن پسند فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور فکر کیا اور غور فکر کرنے کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی اللہ تبرک ہفتے بر میں سب سے بڑا مبارک دن جمعہ کا دن سمجھ میں آگیا اور اس میں اللہ جلالہ ومن والوں نے بہت ساری فضلتیں اور بہت ساری برکتیں رکھی ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ پیدا کیا جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ کو جنت میں داخل جمعہ کے دن اب آپ اگر اس میں یہ کہیں کہ جنت میں داخل کیا گیا جمعہ کے دن یہ تو اچھی بات ہے لیکن جنت سے نکالا گیا یہ مبارک والی بات ہے کہا کہ واقعے میں بہت بڑی مبارک برکت والی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ ہے تو پھر دنیا آباد ہوئی حضرت نو علیہ سلام حضرت موسی علیہ سلام حضرت ابراہیم علیہ سلام حضرت اسمائل علیہ سلام انبیاء کے پوری حوج ہے وہ سب کے سب پیدا ہوئی اور دنیا میں آئی حضرت آدم علیہ سلام جنت سے نکلے جبی تو آئے ورنہ جنت میں تھوڑے یہ سب ہونا تھا اس وجہ سے حضرت آدم علیہ سلام کا نکل بھی بہت مبارک ہے ان کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ سلام کے اس جمعہ کے سلسلے میں اس دنیا کا اختتام ہوگا وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا تو جمعہ کا دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہوئی یا فضیلت کے سامنے آگئی بہرحال میں بتا رہا تھا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساتھ لہزہ سیکن سمجھ لو اللہ نے مقرر کیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو مانگو گے اللہ وہ عطا فہماتا ہے اور ہے بلکل صحیح اب تم اس میں یہ دیکھو کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے تو پھر جمعہ میں ساتھ کی وجہ سے کونسی خوبی آگئی دعا تو ایسے بھی مانگتے وہ قبول ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ہم دعا جو مانگتے ہیں اللہ جل جلال دعا دعا قبول کرتے ہیں لیکن دعا قبول کرنے کے بعد اگر وہ چیز جو ہم نے مانگی ہے وہ ہمارے لئے مفید ہوتی ہے تو اللہ جل جلال وحمد نوال وہ عطا فرماتے ہیں اور اگر ہمارے لئے وہ مفید نہیں ہوتی مزیر ہوتی نقصان دے ہوتی ہے تو اللہ دعا تو قبول کرتے ہمارے لئے مربی ہیں اور ہماری ماں اور باپ سے بھی زیادہ اللہ خیال رکھتے ہیں ہمارے طرف متوجہ رہتے ہیں اور ہماری بھلائی کی وہ بات اللہ سوچتے ہیں حدیث میں بھی آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ کہ بندہ تو نے یہ دعا کی تھی یہ مانگا تھا میں نے تیری دعا قبول کی تھی اور تو نے جو مانگا تھا دے دیا تھا تو نے یہ دعا کی تھی تمہاری دعا میں نے قبول کی تھی اور دعا تو قبول ہو گئی تھی لیکن تمہیں وہ فائدہ محسوس نہیں ہوا تھا اس وجہ سے کہ ایک بہت بڑی آفت بہت بڑی دیسے مختصر میں یہاں کہتا ہوں کہ پھر وہ بندہ یہ سوچے گا ہم لوگ سوچیں گے کہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی یعنی دنیا میں اس کا بدلہ نہ ہوتا یہ قبول نہ ساری دعا اللہ تعالی دعا تو قبول کرتے ہیں لیکن اگر اس دعا کو محفوظ کر رکھا ہے تو اللہ تعالی کہیں گے کہ تُنہیں دعا کی تھی تیری دعا میں قبول کی تھی اس کا بدلہ تمہیں نہیں ملا تھا وہ میں چھپا کر رکھا تھا اور آج تم کو یہ بدلہ دے رہا ہوں جنت کی یہ نعمت ہے اس کے بدلے میں جنت کی یہ نعمت ہے اس کے بدلے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس کو کہے گا ایک آج کہ دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہو دی خیبر اس لحظہ والی کے متعلق کہ ایک لحظہ تھوڑی دیر کے لئے ایک وقت آتا ہے کہ اس میں جو مانگتے ہیں اللہ تبارک وطالہ وہ ہی ایسا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ جل جلال وامن والو اس کو چھپاتے ہیں سمجھ میں اگر چھپایا نہ جائے تو ہماری دکل ہے کون سی مانگ لیا کہ چھپن کروڑ کی چوتھائی دے چھپن کروڑ آگا ایک دم چھپن کروڑ پیسے دے گا پورن دماغ اس پھٹ جائے گا گانڈا ہو جائے گا نہیں گانڈا نہیں ہوگا ہوگا کیا نہیں سمجھ میں آگیا بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہم مانگتے ہیں اللہ تبا رکھ وات اللہ جیسے بیمار ہے بچہ بیمار ہے اور وہ آئس کریم مانگ رہا ہے اممہ کہ نہیں آئس نقصان دے تو اسی طریقے سے ہوتا یہ لیکن یہ ایک سار جو ہے جمہ کے دن اللہ تعالی نے رکھی ہے اب اس میں یہ سار کس وقت ہے لیلت القدر کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات ہے اور ایک رات میں عبادت کر 13 سال کی عبادت کا سواب نہیں لیگا لیکن وہ کونسے دن ہے رمضان کی کونسی تاریخ کو ہے پورے رمضان میں کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی اللہ تعالی نے چھپا کے رکھا ہے حضرت شاید نوار امر قدو نے فرما کہ جمہ کے دن صبح صبح صادق سے لے کر جمہ شروع جاتا صبح صادق سے ہر اقوال اس میں ملتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اور حضرت کا معامل تھا اگر کوئی آدمی زوال سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے زوال سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور اس وقت سے لے کر امام خطبہ سے فارغ ہو وہاں تک اب وہ حدیث بھی تمہیں یاد کر لینا حضرت نے پہلی سیڑھی پہ پہ رکھ آمین دوسری پہ پہ رکھ آمین دوسری پہ پہ رکھ آمین تو وہ ہی ہے کہ امام جب اتر رہا ہو اس وقت جب رہا ہو بہت سارے اکوال اس میں ہے حضرت فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زوال سے لے کر اگر میں ابھی پوچھ ہوں کہ آج زوال سے پہلے دو منٹ پہلے سہی زوال سے دو منٹ پہلے مسجد میں کتنے تھے ہماری مسجد کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی مسجد کی نہیں مولی قاسم صاحب مفتی قاسم صاحب اور میں تھا اور ایک تیسرا کوئی آدمی تھا بس میں آپ لوگوں کہہ رہا ہوں دیکھو کتنی بے پروائی ہم لوگ کر رہے خیر دیرحال حضرت نے فرما کہ زوال سے پہلے سے بیٹ جائے اور دوسرا اثر کے نماز سے لے کر صورت کے گروہ ہونے تک یہ دو وقت کی اگر کوئی آدمی نگرہ نہیں کر لے تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہتیس سے زیادہ کولوں پر عمل ہو جاتا ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ دعا ہم کیا کر رہے ہیں دعا کیا مانگے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیٹھ لوگوں کو تم کہو مجھے پانسو روپے دے دو مانگو سمجھ مانگو اور اگر سیٹھ کو کہ ماشا اللہ آپ کا چہرہ کتنا ساندار آپ کا سوٹ کتنا ساندار آپ کتنا اچھے ہیں تو وہ تاریف ہوگی کہ نہیں وہ بغیر مانگے کی ہزار دے دے کہ تو میری بہت تاریف کی لے جاؤ ہے یا نہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم دعا نبی مانگے اور مسجد میں جا کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو نماز میں شمار ہوگا آدمی قرآن پاکی تلاوت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھ رہے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے جو مانگنے والا مانگتا ہے اس سے زیادہ میں اس کو بغیر مانگے دیتا ہوں بہرحال یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت سے ابھی جو گروپ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت سار اقوال ہے کہ جو ماں کے دن گروپ کے وقت میں یہ گھڑی آتی ہے تو پھر سوال ہوتا کہ اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنا مقروح ہے لیکن اگر آدمی مجھو کر آ کر بیٹھ جائے تو حدیث میں کہنے کہ جتنی دیر تک نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھے گا اللہ تبرک وطالعہ جماعت میں شمار قید آئے گا بہرحال یہ گھڑی جماع کے دن ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور عقید صلی اللہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ابھی میرے ذہن میں کہ حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صلی اللہ نے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جو انتخاب کرنا تھا جو پسند کرنا تھا حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پسند کیا میراج کے موقع پر وہ ختم ہو رہا ہے میں تو چاہتا کہ دعا کے لئے دو چار وقت مل جاتا لیکن بات رہے جگئی ہاتی میراج کے موقع پر حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو پیالے پیش کیے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھا اور کہا گیا کہ آپ کو پسند آئے پی جی آپ دور رکھا سیوان پرکھی جائے کوک کولا رکھا جائے پھر اس کے علامہ دوسرا کیا کوک کھا جائے تو اپنی پسند کروگے کہ نہیں حضور عقید صلی اللہ صلی اللہ دودھ اٹھا لیا جبریل صلی اللہ وہی موجود تھے جبریل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر اس وقت آپ شراب کو رنگ کو شراب کو اگر اتھا لیتے تو آپ کی پوری امت ڈرنکی ہو جاتی شراب میں ڈوب جاتی شراب ہی ہو جاتی اچھا کہ آپ نے فطرت کو پسند گیا دودھ کو پسند گیا خیر بہر بزرگ اور دوستو جمعہ کا دن بہت مبارک دن اور ہم لوگ جمعہ کا دن سوستی میں گزارتے یہ روضہ نا آپ حضرات کیا کرتے ہیں عشان کی نماز کے بعد دوروش شریف کی مجلس ہوتی ہے آپ لوگوں کے یہاں لیکن شب جمعہ گجیشتہ چھٹی جمعہ کی چھٹی یہ کہ نہیں جمعہ کی چھٹی مت کرو یہ ہی تو وقت پڑھنے کا ہے یہ ہی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میٹھنے کا بہرحال اللہ جل جلالہ ومنوالہ ہم کو زیادہ سے زیادہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ابھی حدیث میں گزرا تھا کہ اثر کے بعد جو تعلیم کی اس میں بھی کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان میں میرے ساتھ ہوگا حساب کتاب میں میرے ساتھ ہوگا حضور کوسر پر میرے ساتھ ہوگا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ ملتا ہو اور ہمیں ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہو اور اس کے لئے صرف قصرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے اللہ جلال سبانا اللہ وابی حمدی سبانا کاللام وابی حمدی کا نشہدان رائی رائی اللہ انتا نستکفر وانتو ویلی